سمجھنے کی ضرورت ہے اب آئیے جب میں آپ سے اتنی باتیں کر رہا ہوں دین آسان ہے تو آپ کچھ لوگ یہ نہ سمجھے کہ بھائی خرید ہوئے ہیں تو بس صحیح والد دین آسان ہے تو کچھ بھی کرو پہلے گروپ آلوں میں چلے جاؤ افراد اور تفرید جو ہر چیز کو حلال سمجھتے نہیں ہیں میں نے جب کہا دین آسان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین نے جو غصتیں دی ہیں خود اپنے اندر ان غصتوں کی حد تک آپ جا سکتے ہیں مطلب دین نے ہی جن چیزوں کو جائز اور حلال خرار دی آئے ان کے لیمٹس تک آپ جا سکتے ہیں تخوہ پریزگاری تو یہ بھی ہے کہ انسان کسی حلال چیز کو اتیاطاً نہ استعمال کرے ہے نا تخوہ پریزگاری لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے لیمٹ جو شریعت نے دی ہے جو ڈھیل جو چھوٹ دی ہے ان کو استعمال کرے تو جب میں کہہ رہا ہوں دین آسان ہے تو کوئی یہ مانا نہ لیں یہ مانا لیں کہ میں کوئی آپ کی بیو پسند آگیا آپ اس کو طلاق دے دیجئے میں کہا دین بہت آسان ہے بھائی دین میں تو کوئی حرج ہے نہیں نہیں میں جو بولنا چاہ رہا ہوں شریعہ نے جو لیمٹس آلریڈی دی ہے ڈیفائنڈ ان لیمٹس کے بیچ میں ایک سمجھو ایک دیوار سے دوسری دیوار کا بیچ ان لیمٹس کے بیچ میں جو کچھ جائز ہے جو کچھ حلال ہے جو کچھ سب کے جیاب لیکن اس میں بھی کوئی احتیاط کرنا چاہے کچھ معاملوں میں اچھی بات لیکن جو جائز ہے جو حلال حسو کر سکتے ہیں تو جب میں نے یہ کہا کہ دین آسان ہے تو میرا مقصد یہ تھا کہ دین نے جو آسانی آلریڈی دیئے ان آسانیوں کا استعمال کرے میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ لوگ منمانی تعویلات یا دین کی منمانی شرعہ کرنے لگے تو جو شریعت نے خود دیئے اس میں میں کہہ رہا ہوں ان چھوٹ کو ان چیزوں کے ساتھ تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ